دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی جاندار ہو سکتا جو ایکسپیرینس لیٹر بنوا کے کسی کمپنی میں جا رہا ہے یا ایکسپیرینس لیٹر بنوا کے کسی کمپنی میں جانا چاہ رہے ہیں لوگ بولتے ہیں نا کہ آ سر مجھے ایکسپیرینس لیٹر تو میں بنوا لوں گا اس کے بعد مجھے کام نہیں آتے تو وہاں پہ وہو مجھے نکال دیں گے یا وہاں پہ میری جوائننگ نہیں ہوگی کام جب دیکھیں گے کہ میں نہیں کر پاتا ہوں تو وہ کام سے نکال دیں گے تو بسیکلی اسی کے بارے میں میں بات کروں گا کہ ایک چلی میں پروسس کیا ہوتا ہے چاہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو چاہے کہ ایک ایس مال ارگنائیسن ہو تو زیادہ ٹیم نیل تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمازکار دوستو میں ہوں شبہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ایٹین سینیری یوٹیوب چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں سرواز سے اس چھوٹی سی انٹرو کے بعد دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں چاہے وہ بگ کمپنی ہو ملٹی نیشنل کمپنی ہو کوئی سی بھی کمپنی ہو کوئی سی بھی کمپنی آپ لے لو یہاں پر کوئی بھی کمپنی اگر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اگر ویریفکیشن ہو گیا ہے وہ اگر آپ کا پروف ہو گیا کہ وہ جینویوان ایکسپیرینس لیٹر ہے آپ کو کام آتا ہے نہیں آتا ہے لیکن پروبلم اگر آپ انٹرویو دینے وہاں پر جا رہے ہو آپ نے انٹرویو کرے کر لیا ہے آپ رٹکے گئے ہو کسی بھی طریقے گئے ہو اگر آپ نے انٹرویو کرے کر لیا ہے جو کام کا پروسس ہوتا وہ کم سے کم کوئی سی بھی کمپنی لے لو اے ٹو زیٹ کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں کم سے کم پندرہ دن آپ کو کام کا ہینڈ آور دیتی ہی نہیں ہے آپ سے کام لیا ہی نہیں جاتا آپ کو کام دیا ہی نہیں جائے گا کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو میں کم سے کم پندرہ دن کی بات کر رہا ہوں کمپنیز میں جو ہوتا ہے کبھی ایک مہینے بھی ہو جاتا ہے کبھی ڈیل ڈیل مہینے بھی ہو جاتا ہے کمپنیز کام نہیں دیتی ہیں آپ یہ اپنے دماغ سے نکال دو بلکل بھی کہ اگر میں کمپنی میں کسی میں جاؤں گا ایکسپیرینس لیکٹر بنوا کے یا کسی بھی طریقے سے وہاں پہ میری انٹری ہوتی ہے اگر آپ جنوینلی جا رہے ہو اگر آپ سوچ کرنا چاہتے ہو کوئی کمپنی ہے گا تب بھی آپ وہاں پہ جا رہے ہو کہ یہ مت سوچو کہ اس کمپنی مجھے کیا کرنا پڑے گا کئی نکال نہ دیں یہ ہے وہ ہے ایک مہینے ڈیل مہینے وہاں پہ آپ کو کام سکھایا جائے گا کام کرنے کے طریقے وہاں پہ بتائے جائیں گے اس کے بعد آپ کو کام کا ہینڈوبر دیا جائے گا تو دوستو میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا اگر جب آپ زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے کمپنیز کا جو ہوتا ڈیل مہینے یا تین مہینے اس کے بعد بھی اگر آپ کام کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہو یا اس کمپنی کے اکاوٹنگ جیسے ہونے کام چاہیے وہ آپ نہیں کر پا رہا ہو تو اس طریقے کی وہاں پہ کنڈیسنس آتی ہیں ترمینیشن وغیرہ کی یہ ساری چیزیں تو کیا ہے سیلیکشن تو ہو گیا لیکن کام اپنے کو کرنا پڑے گا اگر نہیں آتا تو کام سیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کمپنی میں رکنا ہے اس کمپنی کے لیے کام کرنا جس کمپنی میں گئے ہو لیکن یہ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے ایک مہینے ڈیل مہینے نکال دے گا کام نہیں ہے تو کوئی بھی کمپنی ایسا نہیں کرتی ہے ان کا ایک جو ٹائٹ ہوتا ہے اگر اس اس وغ کنڈیسن میں اگر آپ کام نہیں کر پا رہے ہو ایک مہینے دو مہینے تین مہینے فور ایک جامپل چھے مہینے ہو گیا آپ کمپنی کام کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو آپ اپنی پروفائل کا پروفائل کے کام کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو تو بیسی بات ہو چاہے ملٹی نیشنل کمپنی ہو چاہے سمال کمپنی ہو وہ نکالی دے گی وہاں سے کوئی بھی سی بھی کمپنی ہو تو دوستوں بنداس جاؤ کسی بھی طریقے کوئی سی بھی کمپنی ہو میں بولا ہوں کہ آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہو جہاں پہ پندرہ لوگ ہیں کل کو آپ گوگل میں بھی جا رہے ہو تب بھی یہ مت ڈر ہو یار اتنی بڑی کمپنی میں کیسے کام کروں گا جاؤ پہلے وہاں پہ دیکھو کہتے ہیں نا something is better than nothing وہاں جاؤ گے کچھ سیکھو کچھ چیزیں پتا چلیں گی تب جا کے کام آئے گا اگر آپ کے پاس experience ہے تو چیزیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر آپ فریسر ہو تو فریسر کو زیادہ ٹائم وہاں پہ دیا جاتا ہے لگ بھائی سے تین مہینے ٹائم دیا جاتا ہے فریسر کو ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اگر آپ experience کرنے جو تو ایک سے ڈیلڈ مہینے آپ کو وہاں پہ ٹائم ملتا ہے ہر کسی کمپنی میں سیکھنے کے لیے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ میں next company میں جب جاؤں گا تو وہ کسی کمپنی ہوگی کسا سارا process ملے گا بنداز ہو کے جاؤ اور کام کرو کام سیکھو جس کمپنی میں رہو اس کمپنی کے لیے اپنا ہندیٹ پرسن دو اپنے ان سے باقی ہندیٹ پرسن تو کوئی نہیں دے پاتا لیکن اپنے کو لگے ہاں میں کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں میں کمپنی کو ہندیٹ پرسن دیتا ہوں آپ کی ڈیجنگ نیشن بھی اچھی ہوگی پھر موشن بھی ہوگا سیلری بھی بڑھے گی دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور یہ جو confusion رہتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا آپ کی دماغ سے نکل گیا ہو اس کے بعد بے کر آپ کو کوئی comments چاہیے تو میرے چینل پر ویڈیٹ کر کے آپ سے موہاں سے میری میل ایڈی لے سکتے ہو میں ملتا ہوں have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت